یشوہ ہمشیاء کے مہان اور سامرتی نام میں میرے آپ سب کو شالوم پری عزیزو میرا یحبہ باپ کو بہت عاشش و برکت دے اور میں دھنے بات دیتا ہوں اپنے یحبہ اببہ کا اس کے بڑے فضل اس کی بڑی دیا کے لیے اس کے وسیلے سے پری عزیزو ہم پبتر آتمہ کی نو فلو کے وشے میں سیکھ رہے ہیں اور اس کی کنجیوں کو ہم حاصل کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پبتر آتمہ کی جو نو فل ہے وہ ہمارے جیون میں دکھائی دیں اور ان فلو کے دوارا یشو مسی کو مہمہ ملے یحبہ اببہ کو مہمہ ملے پری عزیزو تو آئے ہم اسرائیل کو یرشلیم کو یحبہ اببہ کے ہاتھوں میں دیں کہ میرا یحبہ اببہ اسرائیل کو یرشلیم کو شالوم کی عششے دیں اور اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑے اس دنیا میں چاہے جہاں بھی ہیں وہ سب یشو مسی کو اپنا ادھار کرتا سب اکار کر کے یشوہ ہمشیاء کے پاس یحبہ اببہ کے پاس لوٹ آئیں اور میرا دنوئی اببہ ان سب کا ادھار کرے یشو مسی کے نام سے آمین پری عزیزو اب ضرور اسرائیل کو یرشلیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو پری عزیزو ہم سیکھ رہے تھے پبتر آتما کے نو فلوں کے اندر سے ہم نے رواق قدوش کے وشے میں سیکھا جس کو ہم اپنی بھاشا میں پبتر آتما بولتی ہیں اور عبرانی بھاشا میں رواق قدوش بولتی ہیں ہم نے پہلے فل کے وشے میں سیکھا جس کو عبرانی بھاشا میں احوا بولتی ہیں پری عزیزو اور دوسرے فل کے وشے میں ہم نے سیکھا شمکہ جو کی آنند ہے آنند کو عبرانی بھاشا میں شمکہ بولتی ہیں اور جو تیسرا فل ہے وہ شلوم ہے یعنی کہ شانتی اور چوتھا جو فل ہے پری عزیزو وہ دھیرج ہے یعنی کہ اوریک رواق ہے دھیرج اوریک رواق اور جو پاچھوہ فل ہے پری عزیزو وہ خشد ہے یعنی کہ کرپا اس کو دیا بھی ہم بول سکتے ہیں یہ حباب آپ کو آششتے اور جو چھٹے فل کے وشے میں ہم نے سیکھا ہے وہ ندیبوت ہے یعنی کہ بھلائی ندیبوت بھلائی اور آج پری عزیزو ہم پاوتراتما کے ساتھوے فل کے وشے میں سیکھنے کے لئے جا رہے ہیں اور یہ جو ساتھوے فل ہے یہ ہمارے جیون کے اندر ایک بہت بڑی بھومکہ کو لبھاتا ہے اور اس ساتھوے فل کی نہ ہونے کے قارن ہماری جو مسیحت ہے وہ بلکل ہی ادھوری ہے اور اس فل کا ہمارے جیون کے اندر ہونا بہت ضروری ہے اور اب گوھر کریں اس فل کو ساتھوے نمبر کے اوپر رکھا گیا ہے کیونکہ ساتھ جو ہے وہ سمپورنت آئی کی اور اشارہ کرتا ہے کمپلیٹ نیس کی اور اشارہ کرتا ہے پری عزیزو گوھر کریں ہم یہ سیکھتے آئے ہیں کہ جو پریم کا فل ہے اس پریم کے ساتھ ہی پبتراتما کے جو باقی کے آٹھ فل ہیں پریم ہمارے اندر نہیں ہے تو پبتراتما کے جو باقی کے آٹھ فل ہے وہ بھی بلکل بھی ہمارے اندر نہیں ہے پری عزیزو ہم نے ایک سچائی کے وشے میں بھی گوھر کیا کہ جب پبتراتما یعنی جو یحبہ کا وچن ہے ہمارے اندر ہے تو اس پبتراتما کے دوارہ ہی پبتراتما کے نو کے نو فل بھی ہمارے اندر ہے بس ہمیں اس کے وشے میں جاننا ہے سیکھنا ہے اور وچن کے انوصار اس کنجی کو لے کر اس کا استعمال کرنا ہے اس کے انسار کرنا ہے یہ فل آپ کے جیون میں دکھنا شروع ہو جائیں گے اور ان فلوں کے دوارہ میرے یہاوہ ابا کو مہمہ ملے گی تو پری عزیزو پویدرات پھاں جو سات پا فل ہے وہ وشواش ہے اور جس کو عبرانی بھاشا میں امو ناہ بولتے ہیں آلف مم وعب نون ہے آلف مم وعب نون ہے امو ناہ امو ناہ امو ناہ کا عرض ہے پری عزیزو وشواش اور یہی سے ایمان شبت بھی آیا ہے پری عزیزو تو یہ جو پویدرات ماہ کا سات پا فل ہے پری عزیزو یہ سچ پہ پریم کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یعنی آپ بائیبل کو پڑھتے ہیں تو پرکاشت واقعاتی نہ دیں چودہ وچ ان کے اندر لکھا ہے یشو مسیح کے وشے میں بتایا گیا ہے کہ وہ وشواش یوگے ہیں یعنی کہ وہ وشواش کا کرتا ہے وشواش کو اگر ہم کہیں دیکھ سکتے ہیں تو ہم یشو مسیح کے اندر دیکھ سکتے ہیں وشواش کے وشے میں یدی ہم کہیں سے سیکھ سکتے ہیں تو یشو مسیح کے دوارہ ہی ہم سیکھ سکتے ہیں گھر کریں جب آپ باغ ادن کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ حبہ اببہ نے آدم کو بنایا اور اس کے اندر اپنی روح کو اس کے اندر ڈال دیا اور آدم پرمیشر کے صوروپ میں اس کی سمانتہ میں تھا اور پرمیشن نے یہوبہ نے اپنی آگیا کو اس کو سوپا تھا لیکن آدم اس آگیا کو ماننے میں ارسفل رہا وہ یہوبہ کے پرتی وشواش یوگے نہیں رہا اور وہاں پر جب اس نے اس فل کو کھایا تو وہاں پر اس نے وشواش کھات کیا اور وہ یہوبہ کی نظروں میں گنے گار ہو گیا یہوبہ کی نظروں میں پاپی ہو گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پری عزیزو وشواش کا ارد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے من میں بس سوچ لیں کہ میں وشو مصیح کے اوپر وشواش کرتا ہوں کہ وہ پرمیشور ہے وہ پربو ہے یا وشواش کا ارد یہ نہیں ہے کہ میں صرف سوچ کر بیٹھ گیا ہوں کہ سچھچ میں پرمیشور سب کچھ کر سکتا ہے اس کے نیوم اچھے ہیں اس کے حکم اچھے ہیں وہ بہت پری ہے وہ بہت اچھا ہے وشواش کا ارد یہ بلکل بھی پری عزیزو نہیں ہے پر وشواش کا ارد ہے کہ جب ہم یہ وشواش کرتے ہیں کہ پیوہبہ ہے پرمیشور ہے تو ہم نے اس نے جو کہا ہے اس کی جو آگیائیں ہیں اس کے جو حکم ہے پری عزیزو جب تک ہم اس کو نہیں مانتے ہم اس کی آگیہ کا پالن نہیں کرتے تب تک ہم وشواش میں نہیں ہیں یہ وشواش کا فل ہمارے اندر نہیں ہے تو وشواش کو لانے کی جو کنجی ہے کہ اگر آپ کو لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ وشواش یوگے ہے تو اس کی جو کنجی ہے پری عزیزو پرمیشور کی آواز کو سننا یہوبہ کے بچن کو سننا اور اس کے انوصار کرنا اس کے انوصار چلنا اس کے انوصار چل کر دکھانا یہی وشواش کی کنجی ہے تب ہی جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے بینا وشواش کے پرمیشور کو پرسند کرنا ان ہونا ہے باغِ ادن کے اندر آدم نے اپنے ایمان کو کھویا اور پرمیشور کو اس نے پرسند کیا تب ہی اس کے اوپر موت کا شراب آگیا لیکن یہوبہ دیاونت بھی ہے یہوبہ دیا کرنے والا ہے اس نے پھر بھی آدم کو دیا کر کے بچا لیا پری عزیزو لیکن ہم دیکھتے ہیں دوسرے آدم یہ شمسی جو موت تک یہوبہ کے پرتی آگیا کار رہا اس نے جو کچھ بھی باپ سے سنا جو کچھ بھی باپ کو کرتے دیکھا اس پرتوی کے اوپر یہ شمسی نے اس کو کر کے گواہی دی اور اپنے جیون سے دکھایا کہ وہ پتا کے پرتی وشواش شوگے رہا تبھی پرکاشتوہ کے تین ادیر چودہ وچن کہتا ہے کہ جو وشواش شوگے اور سچا گواہ ہے تو یہ شمسی ہی سچ چچ میں پری عزیزو وشواش شوگے نکلا اور آج یہ شمسی ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے پرتی امان دار رہے وشواش شوگے رہے پری عزیزو یہ وشواش کیسے اتپن ہوگا یہ بھی آپ بائبل کے اندر پڑھتے ہیں رومیو دس سدیہ سترہ وچن کو تو لکھا ہے وشواش سننے سے آتا ہے اور سننا مسیح کے وچن سے ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ سنتے ہیں اور اس کے انسار کرتے ہیں تو آپ پر وشوی کی نظروں میں وشواشی بن جاتے ہیں وشواش یوگے بن جاتے ہیں جب ابراہام نے یہ حبہ کی آگیاوں کو سنا یہ حبہ کے حکموں کو سنا اور اس نے اس کے انسار کیا تب یہ حبہ نے کہا کہ ابراہام نے وشواش کیا اور یہ اس کے لکھے میں دھرم کو گنا گوھر کرے یدی ابراہام یہ حبہ کے پر بھروسہ رکھتا کہ یہ حبہ اکاش اور پرتوی کو بنانے والا ہے اور جو کچھ بھی اس نے بولا اس کو وہ وشواش سے سن لیتا لیکن جو یہ حبہ نے بولا ہے یدی وہ نہ کرتا یدی اس آگیا کا پالن وہ نہ کرتا تو وہ کبھی بھی وشواشیوں کا پتہ نہ کہلاتا ہم اس کے وشے میں آج یہ گواہی نہ دیتے کہ ابراہام نے یہ حبہ کے پر وشواش کیا پر پری عزیزو وشواش کی یہ کنجی ہے کہ ہم جب وچن کو سنتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہم وشواش ہوگے ہیں اور ہم یہ حبہ کے پرتی وشواش ہوگے ہیں گوھر کرے یہ حبہ اج ہمارے جیون سے چاہتا ہے کہ جو وشواش گھات باغے ادن کے اندر ہوا آج دوسرے آدم نے اس وشواش گھات کو ہٹا کر وہ وشواش ہوگے رہا اور دوسرے آدم میں جیسے پہلے آدم میں ہم نے موت کو حاصل کیا ہم سب ناش ہوتے ہیں ویسے ہی دوسرے آدم میں ہم سب بچائے جاتے ہیں ہم سب کا ادھار ہوتا ہے پہلے آدم میں ہم نے وشواش کو کھویا لیکن دوسرے آدم یشو مصیح میں ہم نے وشواش کو پرابت کر لیا ہے اور آج جیدی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس باغے ادن کے اندر اس پیراڈائز کے اندر دوبارہ جائیں تو گوھر کرے ہمیں اپران دینے تک وشواش ہوگے رہنا پڑے گا گوھر کرے یشو مصیح نے ایک بات کہیں اپنے چیلوں کو یعنی تمہیں رائی کے دانے کے برابر وشواش ہو تو تم اس پہاڑ سے کہو گے اٹھ اور جا کر سمندر میں لگ جا اور یہ تمہاری مان لے گا گوھر کرے رائی کا دانہ بیجوں میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور اس رائی کے دانے کو جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں ہے پری عزیزو وہ کسی کام کا نہیں ہے جب تک وہ زمین کے اوپر ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آندیا چلیں گی اور طفان آئیں گے رائی کا دانہ اس آندی اور طفان میں بٹک جائے گا اور وہ اس کا پتا بھی نہیں چلے گا کہ وہ بیج کہا گیا لیکن یہ شمسیح نے کہا یعنی تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر وشواش ہو گوھر کرے یہ شمسیح نے ایک بات اور کہی جب تک گے ہوں کا دانہ بھومے میں پڑھ کر اس کے اندر جا کر سڑ نہیں جاتا مر نہیں جاتا وہ کبھی بھی فل لے کر نہیں آتا ایسے ہی پریے زیدو جب رائی کا دانہ زمین کے اندر جاتا ہے اس کو بو دیا جاتا ہے وہ ایک بڑا ورکش ہو کر اگتا ہے اور اکاس کے پخشی اس کے پر گوصلہ بناتے ہیں اس کے دوارہ عدبتکار ہوتے ہیں اور پھر جب وہ ورکش بن کر بہار آتا ہے تو آندیا پھر اس کو ہلا نہیں سکتی تفان اس کو گرا نہیں سکتے کیونکہ اس رائی کے دانے کا جو جڑ ہے وہ بہت گہرائی تک جاتا ہے یہاں تک کی گہرائی تک جاتا ہے کہ وہ پہاڑوں کو چٹانوں میں بھی درار اتپن کر دیتا ہے اور وہ بہت اچائیوں تک پری عزیزو جاتا ہے گوھر کریں اس کی جو جڑ ہے وہ بہت نیچے تک جاتی ہے لیکن پری عزیزو جب تک ہم اکیلے ہیں ہم نے اپنے آپ کو مسیح میں مارا نہیں ہے سنسار کے لیے ہم مرے نہیں ہیں تب تک ہم کبھی بھی فل لے کر نہیں آسکتے اس لیے جب ہم اپنے وشواش کو جو رائی کے دانے کے برابر ہے مسیح کو دیتے ہیں اور اپنے اہنکار کے لیے اپنے گھمنڈ کے لیے اس سنسار کے گنیت کاموں کے لیے ہم اپنے آپ کو مار دیتے ہیں ہم مر جاتے ہیں ان کاموں کے پرتی اور مسیح میں جب ہم اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں سوپ دیتے ہیں وسیح ہمیں پرمیشور کے راجے میں بو دیتا ہے ہماری جڑے گہرائی تک جاتی ہیں پھر پری عزیزو ہم وہ پیڑ بن جاتے ہیں جس کے اوپر چاہے آندیاں آئیں چاہے تفان آئیں پیڑ نہیں گرے گا کیونکہ وہ پیڑ سرک کے رچے میں بو دیا گیا ہے اس پیڑ کا جو رکھوالا ہے مالی ہے وہ یحوہ الوہیم ہے پری عزیزو گوھر کریں اس کا ایک کنجی ہے کہ پھر ہمیں پرمیشور کی آواز کو سننا ہے اس کے وچن کو سننا ہے اور اس کے انسار کرنا ہے تب ہی ہم وشواش یوگے سرونٹ کی کٹگری کے اندر رہیں گے پری عزیزو کورکرے پالوس دوسرا کرنطیا چاردیا تیرہ وچن کے اندر کیا کہتا ہے اس لئے ہمیں وہی وشواش کی آتما ہے جو یشوہ ہمشیاغ کے اندر تھا پری عزیزو ہمارے اندر وشواش کا آتما ہے جس پبتر آتما کے وشے میں ہم سیکھ رہے ہیں جس وچن کے وشے میں ہم سیکھ رہے ہیں وہ یوہبہ کا وشواش کا آتما میرے اور آپ کے اندر ہے بس ہمیں اس کی آواز کو سننا ہے اور اس کی جو آواز ہے پری عزیزو وہ یوہبہ کا کلام ہے ایسا کبھی مت سوچیں کہ وہ من کے اندر بات کرتا ہے یا وہ آپ کے اندر آ کر کچھ کہے گا بیٹا ایسے کر ویسے کر یہ کر وہ کر جیسے کی آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ اپنے کلام سے بات کرتا ہے جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں وہ آپ سے بات کرتا ہے جب آپ بچن کو سنتے ہیں وہ آپ کو بات کرتا ہے آپ کو اس کے آگیاوں میں نہ تو کچھ بڑھانا ہے اور نہ کچھ گھٹانا ہے جیسے لکھا ہے ویسے ہی کرنا ہے پری عزیزو ایسا کر کے آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا آپ وشواش یوگے رہیں گے اور آپ کی جو گنتی ہے وہ وشواش یوگے لوگوں میں گنی جائے گی پری عزیزو تب ہی یشو مسی نے پرکاشت واقعہ دو دیا دس وچن کے اندر کہا کہ پران دینے تک وشواش یوگے رہے تو تجھے جیون کا موکٹہ دیا دائے گا جیسے آدم وشواش یوگے نہیں رہا موت کا شراب اس کے اوپر آ گیا لیکن میں اور آپ جب دوسرے آدم میں یشو مسی میں پران دینے تک یشو مسی کی آواز کو سنیں گے اور اس کے انسوار کرنے کی چوکسی کریں گے ہم وچن کو سنیں گے وچن کے انسوار کرنے کی چوکسی کریں گے پران دینے تک ہم آگیا کار رہیں گے ہم اس کی آگیا کا پالن کرتے رہیں گے تو ہمیں جیون کا موکٹ دیا جائے گا پھر موت کا شراب کبھی ہمارے اوپر نہیں آئے گا پھر موت سے ہمیں کوئی ہانی نہیں ہوگی موت سے ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اننت جیون کے پری عزیزو ہم وارث ہو جائیں گے تو پری عزیزو میرے یہہبہ آپ کو بہت آشیش و برکت دے جب آج ہم نے پفتر آتما کے ساتھے فل امونہ یعنی کی وشواش کے وشے میں ہم نے سیکھا ہے اور وشواش میں بنے رہنے کی وشواش کو بڑھانے کی کنجی ہے کہ ہمیں وچن کے انسار سننا ہے اور وچن کے انسار ہی چلنا ہے جب ہم بائبل میں یہہبہ کی آگیاوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے انسار کرنے کی چوکسی رکھنی ہے اور ہمیں اس کے انسار کرنا ہے پری عزیزو تب ہم یحوہ کی درشتی میں وشواش ہوگئے ہیں لیکن وچن کہتا ہے بینہ وشواش کے کوئی پرمشور کو پرسند نہیں کر سکتا تو اس کا ارث ہے بینہ پرمشور کی آگیا کا پالن کیے ہوئے کوئی بھی یحوہ کو پرسند نہیں کر سکتا کیسے آدم نے جب ان آگیا کاری کی وہ یحوہ کو پرسند نہ کر سکا یحوہ اس سے اپرسند ہوا جب اسرائیلیوں نے ان آگیا کاری کی یحوہ اپرسند ہوا جب میں اور آپ وشواش یوگتہ دکھائیں گے ہم اس کی آگیا کا پالن کریں گے پری عزیزو تو یہ آگیا کا پالن کرنا ہے وشواش یوگتہ ہے وشواش ہے پری عزیزو اور پھر اس سے یحوہ پرسند ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اور جب وہ خوش ہوگا تو ہمیں جیون کا مکٹ دیا جائے گا جو کبھی مرجانے کا نہیں ہے اور ہم یحوہ کے راجشے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راجشے کریں گے تو میرا یحو بابا آپ کو بہت آشش و برکت دے اور آپ سب یحوہ میں اماندار بنے رہے پران دینے تک وشواش ہوگے رہے اور میرا یحو بابا آپ سب کو بہت آشش و برکت دے آج ہم نے وشواش کے وشے میں سیکھ لیا ہے پری عزیزو یعنی یحو بابا نے چاہا تو آنے والے دنوں میں ہم وشواش کے وشے میں بہت ہی ڈکیل سے گہرائی سے ادھیان کریں گے اور جب ہم اس کے اوپر ادھیان کریں گے تو ہم بہت ساری آشش و برکتوں کو حاصل کریں گے تو میرا یحو بابا تب تک کے لئے آپ سب کو بہت آشش و برکت دے اور آپ یحو بابا میں وشواش پر بنے رہے یحو بابا آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو آشش دے آپ سب کو شب شالوم آمین